اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر مونال ریسٹرونڈ کو سیل کر دیا گیا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر آنا موسیٰ نے مونال ریسٹرونڈ کو سیل کیا ہے اسلام آباد کے آپ کو خبر دے رہے ہیں مونال ریسٹرونڈ کے مین داخلی راستے کو بند کر دیا گیا ہے ریسٹرونڈ میں موجود فیملیز کو باہر نکلنے کی چند گھنٹوں کی محلت دے دی گئی ہے اہم خبر ہے جو اب تک اس وقت پہنچا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر مونال ریسٹرونٹ کو سیل کر دیا گیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے انہوں نے اس ریسٹرونٹ کو سیل کیا ہے مونال ریسٹرونٹ کے مین داخلی راستے کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ ریسٹرونٹ میں موجود فیملیز کو باہر نکلنے کے لیے چند گھنٹوں کی محلت دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم ذاری کیا گیا ہے جس کے باعث مونال ریسٹرونڈ کو سیل کر دیا گیا ہے اور فیملیز کو چند گھنٹے کی محلت دی گئی ہے تاکہ وہ باہر جا سکیں اور اسسٹنٹ کمیشنر رانا موسیٰ نے مونال ریسٹرونڈ کو سیل کیا ہے جبکہ مونال ریسٹرونڈ کے میند داخلی راستے بند کر دیا گئے ہیں اور اس میں جو موجود فیملیز تھیں ان کو باہر نکلنے کے لیے چند گھنٹوں کی محلت دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اسسٹنٹ کمیشنر رانا موسیٰ نے مونال ریسٹرونڈ کو سیل کر دیا ہے اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر ملک یاسر کس بنا پر ریسٹرونڈ کو سیل کیا گیا ہے؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمارک کی روشنی میں یہ بیٹی ریسٹرونڈ ہے دامنے پور کے اوپر جس کو سیل کر دیا گیا ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے حوالے سے آئی کورٹ میں ایک کیس چند رہا تھا وہ سکتا گیا تھا کہ کرین بیلٹ کے اوپر کسی صورت بھی جو ہونٹرز ہیں ان کو تعمیر نہیں کیا جا سکتا تو مونال ریسٹرونڈ کو آج اسلام آباد ہائی سلامیہ اور سیل کیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر رانا موسیٰ جو کہ سیل کی ٹیم کیمرہ موجود تھے انہوں نے بقاعدہ جو درواگا ہے اس کے اوپر پہلے اس کو سیل کیا اور اس کے اوپر سیل کا جو پیپر ہے وہ لگا دیا گیا ہے مونال ریسٹرونڈ کے مین داخلی رابطے کو جو فوری طور پر بان کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو موجود پیملی سٹی جو اس وقت وہاں پر موجود تھی کھانے پینے کے سلسلے میں ان کو فوری طور پر باہر نکال دیا گیا ہے اور سندھ گھنٹوں کی مولت دینے کے بعد سیل کر کے بقاعدہ سیجیے کی ٹیم اور جو کمیشنر ہیں کتی وہ اس وقت واپس روانہ ہو گئے ہیں اور اب یہ جو ریپورٹ ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کروائی جائے گی تو اگر یہ غیر قانونی جگہ پر بنا ہے یاسر تو کیا کوئی اس طرح کے حکم ہے وہ بھی دیا گیا ہے کہ اس کو منحدم بھی کیا جائے ابھی سیل تو کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ مختلف جو مقامات ہیں جو پبلک پلیس ہیں جس طرح سے یہ مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں اس کی اوپر ہے اسی طرح رابل جین کے کنارے اس کو بند کرنے کے حوالے سے احکامات بھی ہو جاری کیا گئے تھے تو آج اس سے ہائی کورٹ کی دانیس کی آرڈر تھا کہ پوری طور پر ان کو سیل کیا جائے اور ریپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کو جمع کروائی جائے تو اس کے پیشن اگر سیڈی اے نے بھی پوری طور پر ایکشن یہ لیا کہ جو متعلقہ سسنن کمیشنر ہیں ان کو ساتھ لے کر گئے کہاں کسی قسم کی کوئی ریزسنس جو ہے وہ اس کا ساملہ نہ کرنا پڑے تو ابھی پوری طور پر سیل کیا گیا ہے اس کی ریپورٹ پیش کی جائے گی اور اس کی باقاعدہ جو لیز ہے سیڈی اے کی جانے سے جو اس زمین کو لیز کیا گیا ہے اس لیز کو بھی کینسل کیا جائے گا اور اس کے بعد لیز کینسلیشن کے بعد اس کو منظم کیا جائے گا ٹھیک ہے یاسر ملک بہت شکریہ آپ کا ملک بہت شکریہ